شرک اللہ کے ساتھ کا اضافہ ہے چریک کر دینا وہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں گارڈز ان گارڈیسز اور وہ کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا گارڈ اس کے ساتھ جب ان کو اٹیج کر دیں گے یہ شرک ہے مہادیوں کے ساتھ دیویاں دیوتا شامل کر دیئے گئے یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ آلہا شامل کر دیئے گئے اللہ الالہ وہ تو ہے وہ ایک اللہ اسے وہ بھی مانتے تھے سب کہ وہ ایک ہی اکیلہ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹی ہیں بیٹے کوئی نائبین کوئی اس کے مو چڑے ہوئے مساحبین یہ ایڈ کر دیئے گئے آلہا کے طور پر کہ ان کی سفاری سے بیڑا پار ہو جائے گا قیامت میں یہ ہے ان کا شرک لاشتو شرک باللہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کیجئے یعنی ابلوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ کا حق ایک لفظ میں ہے اس کے ساتھ شرک مت کرو باقی ساری باتیں اس کے تابع ہو جائیں گے لیکن اس شرک کی کیا کیا شکلیں ہیں اس کی کیسی کیسی قسمیں ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے اپنی جگہ پر آج اس وقت اصرف اتنا سمجھئے اور ظلم کے حوالے سے ظلم کرمی میں کہتے ہیں موضوع شعہ فی غیر بحل نہیں کسی شعہ کو اس کے اثر مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے نائنصافی ہے شرک میں کیا ہوتا ہے دو طرفہ ظلم ہوتا ہے یا خالق اور مخلوق اللہ خالق ہے واقعی کل کائنات مخلوق ہے انبیاء اولیاء ملائکہ جنات سب مخلوق ہیں یا تو مخلوق میں سے کسی کو بٹھایا اور خالق کے ساتھ بٹھا دیا یا خالق کو گرایا اور کسی اعتبار سے مخلوق میں سے کسی کے مشابہ کر دیا یہ دونوں شکلیں ہیں شرک کی اور دونوں بدترین نائنصافی ہیں خالق کو گرا کر مخلوق کے ساتھ میں لے آنا یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے ہمپلہ بنا دینا زد ند مثال مثیل اگر اس کے برابر کر دیا جائے لا زدہ لہو ولا لدہ لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا مصیل لہو قل ہوا اللہ احد اللہ سبد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو قل ہوت احد اس ہستی کے ساتھ کسی درجے میں مخلوق میں سے کسی کو کسی پہلو سے ہمجیت نہیں کسی پہلو سے بھی ہم پلہ بنا دینا اللہ کا یہ شرک ہوگا یا اللہ کو گرا کر اس کے مقام رفی سے کسی اعتبار سے کسی خاص پہلو سے مخلوق کی کسی صفت مخلوق کے کسی مقام اور مرتبے کے میں لاکش حامل کر دینا یہ ہے دونوں کے جو ظلم کی انتہائی صورتیں ہیں تو فرمایا یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لغل منعظیم مخلوق کی کسی صفتہ